بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتر حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے آپ نے کبھی غور کیا جب ہم کسی کے ہاں دعوت پہ جاتے ہیں کھانے پہ جاتے ہیں تو کس طرح کے برتنوں میں ہم کو سرف کیا جاتا ہے وہ برتن جو ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں ان سے ہم برتنوں کی کالیٹی نہیں ہم پیش کرنے والے یا سرف کرنے والے کی محبت کا اندازہ کرتے ہیں اگر وہ ڈسپوزبل ہوں تو محبت بھی ڈسپوزبل ہوگی اگر وہ پلاسٹک کے ہوں تو آپ سوچئے کہ ان کا انداز یا ان کی کلچر اور ان کی جو رہنے کھانے کے آداب ہیں اس کا حصہ ہوگا اگر یہ برتن میلہ مائن کے ہوں تو ایوریج تھا چونکہ ہر گھر میں یہ چل رہے ہوتے پر اگر یہ برتن سٹیل کے ہوں اگر یہ برتن سرامکس ہوں اگر یہ برتن لکڑی کے ہوں اور اگر یہ برتن شیشے کے ہوں یا وہ جو جہیز میں خواتین کو چائنہ مٹی والے بڑے خوبصورت اور قیمتی دیے جاتے ہیں وہ ہوں تو درجہ بہ درجہ ان کے درجے بڑھتے جاتے ہیں برتنوں کی بنانے پہ تو کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے پر استعمال کرنے پہ سب سے پہلا جو اتراز ہے دوہزار آٹھ میں شروع ہوا جب چین میں جو بچوں کا دودھ تھا اس میں میلہ مائن کے ذرات پائے گئے اور ان میلہ مائن کے ذرات نے تقریباً آٹھ بچوں کی جان لے لی اس کے بعد یورپین یونین نے ریسرچ ہوئی اور ایک سکینڈل بن گیا تو اس سکینڈل کے بعد چین کو لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا عربوں کا نقصان ہوا کہ یورپین یونین نے اس میلہ مائن کے ذرات کی وجہ سے دودھ کو خاص طرح جو بی بی ملک تھا اس کو چین سے لینا بند کر دیا دوہزار تیرہ میں میلہ مائن کے برتنوں پہ جو ریسرچ ہوئی بقیدہ وہ ہوئی تائیوان میں اور اس ریسرچ میں انہوں نے یہ کیا کہ بارہ لوگوں کو لیا دو گروپ بنائے چھے چھے کے اور ان دونوں کو گرم گرم میگیز بنا کے نوڈلز بنا کے باپ چھوڑتی ہوئی چھے کو میلہ مائن کے برتنوں میں پیالوں میں دی اور چھے کو سرامکس میں دی یہ تین ہفتے تک ان کو ان برتنوں میں کھانا دیا گیا اور ہر دو گھنٹے بعد ان کے یورین کے نمونے لیے گئے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جب ریزلٹ نکلے تو پتہ چلا کہ میلہ مائن والے جو لوگ جس برتن میں وہ کھا رہے تھے تیرہ پوائنٹ تھرٹی فائف میلہ مائن کا جو مایکرو گرام ہے کھانا میں کھاتے ہوئے آپ دیکھیں جیسے میلہ مائن کے اوپر سے رنگ اتر جاتا ہے یا پلاسٹک میں آپ اگر مایکرو ویب میں رکھیں تو پلاسٹک پگلنے کا امکان ہو جاتا ہے اور پلاسٹک میں ہم بالکل نہیں رکھتے اس کے خاص شیشے کے برتن ہوتے ہیں اچھا وہ جو سرامکس کے تھے جب ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو ان کے کھانے میں اور ان کے جس میں جو ذرات گئے وہ 1.25 تھے یعنی تو وہاں سے پھر اس بات کو باقاعدہ پروپوگیٹ کرنا شروع کیا گیا ایجوکیٹ کرنا شروع کیا کہ میلہ مائن کے برتن استعمال نہ کیا جائے میلہ مائن ایسیل فی اتنی بڑی انڈسٹری ہے تنوہ ہے رنگ ہے خوبصورتیاں ہیں اور ایزی ٹو اپروچ ہے ایکنومکل بھی ہے اس وجہ سے ہم سارے ان لوگوں میں سے ہیں جو حقیقت کو جانتے ہوئے بھی مانتے نہیں ہیں اور کھاتے جاتے ہیں یہ جو میلہ مائن کے ذرات آپ کے جسم میں جاتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک سائنورک ایسیڈ ہے جو اس کی وجہ سے بنتا ہے اور انسانی پیٹ میں جا کے وہ گردوں میں جا کے کیام فرماتا ہے اور عام طور پر جو میلہ مائن کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں ان کو گردوں کا ایشو ہو جاتا ہے ان کو تنفس کا سانس لینے کا ان کو ایشو ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ ان کو تولیدی جو آزا ہیں ان میں بیماریوں کا ایشو ہوتا ہے یہ تین بڑے ایشو ہیں جو میلہ پائن کے خوش نمہ برتنوں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ایک بد نمہ ہی آتی ہے نقصان آتا ہے اچھا اس کے مقابلے پر اگر ماضی کو دیکھیں تو ماضی میں تاریخ میں مختلف برتن رہے مٹی کے برتن ہمیشہ استعمال ہوتے رہے ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مٹی کے برتن استعمال ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی استعمال کیے پیتل بھی استعمال ہوتا تھا جیسے براوس کہتے ہیں آج سائنس کہتی ہے کہ پیتل کے گلاس میں پانی پینے آپ کے لیے بہت ہیلدی ہے اٹس گوڈ ہم نے اپنے بچپن میں پیتل کے بڑے بڑے گلاس دیکھے جن میں لسی بن کے گٹا گٹ پی جاتی تھی اور پیتل کے گلاس اور برتن اور کروٹیاں اور باقی مختلف بہت مہنگے ہوتے تھے تو جہیز بھی دیے جاتے تھے اسی طور پر آج بھی جو پڑے لکھے لوگ ہیں اور چوزی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں شیشے کے برتن دیں گے یا سرامک دیں گے اور بہت کل ہم گئے اپنی کچھ گروسری لینے تو وہاں میں نے اہلیہ سے کہا کہ روٹی رکھنے کیلئے جو آپ کا وہ ہوتا ہوتا ہوت پوٹ وہ تھوڑا تنگ کر رہا تھا تو کچھ نیا دیکھ لو تو اس نے جو نیا دیکھا وہ لکڑی کا تھا بنا ہوا تو میں مسکرایا بہت ظاہرہ سے خوبصورت ڈیزائن بنے ہوئے تھے تھوڑا کاؤسٹلی تھا لیکن لکڑی کا تھا ظاہر ہے وہ ہمارے چوز کے لحاظے بہت اچھا تھا اسی طور پر یاد رکھی رہا ہے کہ ایک زمانے میں چمرے کے برتن بھی استعمال ہوتے تھے چمرے کی مشک میں پانی لانا لے جانا اور چمرے کی پلیٹیں بھی استعمال ہوتی تھی وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے لیکن اگر آپ صرف اسے کمانے کے لیے سوچو اور اس کے ساتھ جو نقصانات ہیں دیکھیں بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کھانا بہت اچھا ہو خوش رنگ ہو تو آپ کو اچھا لگتا ہے نا اور زیادہ کھا لیتے ہو تو پھر نقصان بھی اٹھاتے ہو جن چیزوں کو جن ریالیٹیز کو جن حقیقتوں کو جو صحت کے لیے نقصان دے ہیں اگر بہت تھنڈا یخ پانی پیو مزا آتا ہے بہت سے گناہ ایسے ہیں جو بہت خوش نمال لگتے ہیں پر اس کا نقصان ہوتا ہے اسی طور پہ اگر اب ریسرچ یہ کہتی ہے اور پچھلے تقریباً دس برسوں سے مسلسل کہہ رہی ہے کہ میلہ مائن کے جو برتن ہیں دیکھیں تین چارزار کا سیٹ آ جاتا ہے تو ہولے ہولے ان کو خریدنا کم آنا شروع کیا ہے وہ جو ہماری بیگم کا سیٹ ہے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا یعنی وہ جو مہمان ہے تو وہ کھولنے کی اجازت دیتی ہیں تو شہزادی ہے نا جس کو خاتون کے جہیز کو نہیں چھیڑا جا سکتا اچھا خود اس کی مرضی ہو جب چاہے چھیڑ لے تو یہ برتن تو چونکہ میں جب بھی کوئٹا جاتا تھا یا پشاور تو اس میں بنیادی ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں سے میلہ مائن کا سیٹ لے کے آنا بہتر کا کبھی چوراسی پیسز کا وہ سیٹ ہوتا ہے اسی طور پر میرا خیل آپ کو چمچ استعمال کرنے میں بھی جو سٹیل کے چمچ پر جانا چاہیے یا اگر آپ اس سے بھی اچھی کالیٹی آپ کو ملتی ہے اس پر چلے جانا چاہیے جن چیزوں کے بارے میں صرف خوشنمائی وجہ اگر ہو تو پھر تو بہت ساری خواتین جو بہت ہی خوشنما ہوتی ہیں پر وہ اچھے گھروں سے نہیں ہوتی تو اس خوشنمائی کے ساتھ بدنمائی بھی لگی ہوتی ہے بہت سے لوگ جو بہت اچھے خوشنما ہوتے ہیں پر ان کا ماضی اور ان کے ساتھ لگنے سے جو بدنمائی کی بدنمائی جاتی ہے وہ بھی ساتھ ہو جاتی ہے تو زندگی میں اپنے علم کو ہمیشہ اپڈیٹ رکھنا چاہیے ابھی بھی آپ چاہیں تو نیٹ پہ جا کے میلہ مائن اور پوچھیں کہ دنیا میں کون سے برطن جو ہیں وہ زیادہ اچھے مجھے یاد ہے جو تائیوان والا ریسرچر تھا جس نے یہ ریسرچ پہلی دور دنیا میں کروائی اس کا نام تھا چیونگ فانگ اور یہ جو میلہ مائن ہیں بعد میں جو جانوروں کے خاص طور پر جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کے کھانوں میں بھی جب اس کی اثرات پائے گئے تو اس کو بھی رکھا گئے کہ ظہر ہے وہ زہر ان کی سیدھ کے لیے بھی اور ان کے دودھ کے لیے بھی نقصان دے ہوتے ہیں تو میلہ مائن جہاں ملے گا یہ انسانی سیدھ کو نقصان پہنچائے گا اور آپ نے آئندہ کبھی نوڈلز کھانی ہے تو براہ کروں چاہے وہ سٹیل کے برتن میں کھا لیجئے یا وہ جو ہے اس کے برتن میں لے لیں لکڑی کے کسی میں لے لیجئے لیکن میلہ مائن میں بہت گرم گرم کچھ سوپ اور چیز ڈال کے جب کھاؤ گے تو اب یہ یاد رکھئے گا کہ تیرہ پوائنٹ تھری فائیو مایکرو گرام آپ کے جسم میں یہ زہریل مواد وہ بھی جائے گا جب کوئی نظر تو نہیں آئے گا پر بعد میں بھر آپ تنگ ہوں گے اخترباز کو دیجئے اجازت اسلام لی